ہلو سٹوڈنٹس آئی ویلکم یو آل ٹو مائی یوٹیوب چینل ایم آمد سٹوری سرکل آج کا یہ جو ویڈیو ہے وہ دی آئیڈیا آف انڈیا کلاس ایٹ کا پارٹ ٹو ہے اس سے پہلے میں نے اس چپٹر کا پارٹ ون والا ویڈیو اپلوڈ کر دیا ہے تو یدی آپ نے پارٹ ون والا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو آپ چینل کے پلی لیسٹ میں جائیے وہاں پہ رتن ساگر انگلیس پریڈر کلاس ایٹ کر کے ایک پلی لیسٹ بنا ہوگا وہاں پہ آپ کو اس چپٹر کا پارٹ ون ایزلی مل جائے گا تو پہلے پارٹ ون کو دیکھ لیجئے پھر اس کے بعد پارٹ ون کو دیکھے گا پارٹ ون میں ہم نے دیکھا تھا کہ دو لڑکیاں تھی بجائی لکشمی اور نمی خنہ یہ لوگ بھارتی سمبیدھان کی پرستاؤنہ کے بارے میں بات کر رہے تھے اور نمی خنہ کہتی ہے کہ انڈین کانسٹیوشن کے پرییامبل میں کچھ وارڈز ہیں اور کچھ گروپ آف وارڈز ہیں جن کا وہ مطلب نہیں سمجھ پاتی ہے کہ اس کا ریال لائف میں کی مطلب ہوتا ہے اور وہ وارڈز ہمارے واسطویق جیون میں کیسے جڑے ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور اسی چیز کو لے کر وہ ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ وہ دونوں ایک دوسری کی بہت اچھی دوست بن جاتی ہیں بعد میں اور پھر وہ لوگ بجائی لکشمی کے گھر پہ آ کر اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ انڈین کانسٹیوشن کا جو پرییامبل ہے اس کو ہم نے پڑھا تھا اور اس کو سمجھا تھا اور آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ وہیں پرییامبل آف انڈین کانسٹیوشن میں یوز کیے گئے کچھ کمپلیٹیٹڈ وارڈز اور گروپ آف وارڈز کو سمجھیں گے جو کی ریڈ کلر کے بولڈ لیٹرز میں لکھے گئے تھے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں we the people of india اس کا کیا مطلب ہوا this includes all the people in our country including children اگر ہم کہتے ہیں we the people of india اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے دیش کے سب ہی لوگوں کو اس میں سامل کرتے ہیں یہاں تک کی بچوں کو بھی سامل کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے having solemnly resolved to constitute india اس کا کیا مطلب ہوا having taken a firm decision to make india into کہ ہم سب نے ایک firm decision لیا ہے ایک strong decision لیا ہے کہ ہم india کو بنائیں گے کیا بنائیں گے a sovereign ہم india کو ایک sovereign country بنائیں گے اچھا کوئی بھی دیش اگر sovereign country ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا وہیں ہم بات سمجھیں گے اس کا مطلب ہوا we the citizens of the country can alone decide what we want to do and no other country can tell us what to do اگر کوئی دیش sovereign country ہے تو صرف وہاں کے لوگ وہاں کے ناغرک ہی یہ تیہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کوئی بھی دوسرا دیش انہیں آ کر نہیں بتا سکتا کہ آپ کو اس طرح سے کام کرنا چاہیے بھارت ایک sovereign country ہے تو ہم کیسے جینا چاہتے ہیں ہم کیسے نہیں جینا چاہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے ہیں یہ امریکہ یا چین یا UK ہمیں یا پاکستان بتانے نہیں آئے گا کیونکہ ہم ایک sovereign country ہیں socialist اگر ہم اپنے دیش کو socialist بنانا چاہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا the people of the country should produce and say of the country's wealth کی ہمارے دیش کے لوگ ہی ہمارے دیش کے سمپتی کو produce کریں گے اور اسے اپنے بیچ کیا کریں گے share کریں گے secular اگر آپ اپنے دیش کو secular بنانا چاہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا اگر ہمارے سمیدھان کے پرستاؤنا میں secular سبد کو use کیا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہوا ویسے secular سبد کو ہم لوگ ہندی میں دھرم نرپکش بھی کہتے ہیں بھارت میں secular سبد کا مطلب ہم اسے سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کی سرکار کسی ایک دھرم کو کسی دوسرے دھرم کے اوپر نہیں مان سکتی ہے ہندو کو مسلم سے بڑا یا مسلم کو ہندو سے بڑا کبھی بھی consider نہیں کیا جا سکتا all religions and beliefs should be respected equally ہر ایک دھرم کو اور ہر ایک مانتاؤں کو ہر ایک بسواس کو برابر respect ملنا چاہیے and we should be free to practice the religion or belief of our choice اور ہم سب آجاد ہونے چاہیے کہ ہم جو چاہیں اس religion کو choose کر سکیں اس religion کو follow کر سکیں اور اسے practice کر سکیں democratic republic ہم نے ایک firm decision لیا ہے کہ ہم اپنی country کو ایک democratic republic بنائیں گے اگر کوئی دیش ایک democratic republic ہے اس کا کیا مطلب ہوا means a government which is run by people who are elected by the people for good of the people ہمارے دیش کی جو سرکار ہے وہ جنتہ کے دوارہ چلائی جاتی ہے جنتہ نے ہی اسے چنہ ہے elect کیا ہے اور یہ جنتہ کے بھلائی کے لیے ہے یہ جنتہ کے اچھے کے لیے ہے and to secure to all its citizens اور ہم یہ secure کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دیش کے سبھی ناغریکوں کو ملے سنشت کرنا چاہتے ہیں کیا and to make sure that all its citizens get ہمارے دیش کے سبھی ناغریکوں کو سنشت کرنا چاہتے ہیں کہ انہیں ملے کیا ملے justice ملے انہیں نہائیں ملے کس طرح کا social economic and political یہ justice کس طرح کے ہو سکتے ہیں ساماجک آردھیک اور راجنیتھیک اب ان سبھی سبدوں کا بھی الگ مطلب نکلے گا اور deep مطلب نکلے گا کیا means that people should be treated fairly and honestly in all the matters اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کے پرتی بیوہار fairly ہونا چاہیے نیا پرن ہونا چاہیے اور ایمانداری بھرا ہونا چاہیے چاہے matter کوئی بھی ہو ہر ایک مدے میں لوگوں کے ساتھ fairly اور honestly treatment ہونی چاہیے this includes اب اس میں بھی کافی deep بات ہے تین چیزوں کو point میں کر کے بتائی گئے ہیں this includes whether people around you behave well towards you آپ کے آس پاس کی لوگوں کا آپ کے پرتی جو بیوہار ہے وہ کیا ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے whether you are given an equal chance to earn your living اور آپ کو آپ کی آجیوی کا کمانے کے لیے برابر موقع ملنے چاہیے دوسروں کے برابر chance ملنا چاہیے کہ دوسرا اتنا کما سکتا ہے تو آپ کو اتنا ہی موقع ملنا چاہیے کہ آپ بھی اتنا ہی کما سکتے ہیں whether you can freely vote or we voted for اور آپ آجاد ہونے چاہیے کہ آپ جس کو چاہیں سوہتنترتہ سے vote دے سکیں یا اگر آپ election لڑے تو لوگ آپ کو آجادی سے vote دے سکیں تو یہ سارے ادھکار ہمارا سمیدھان ہمیں دیتا ہے اور اسی کو ہم لوگ justice کہتے ہیں social, economic and political liberty of thought expression belief, faith and worship اس کا کیا مطلب ہوا means the freedom to do various things اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں الگ الگ اور کئی چیزوں کو کرنے کی آجادی ہونی چاہیے جیسے کی including to speak and write openly about what one thinks کہ ایک انسان کو اتنی آجادی ہونی چاہیے کہ وہ جو سوچتا ہے وہ بول سکے اور اسے لکھ سکے ہے نا to live where one likes ایک انسان کو اتنی آجادی ہونی چاہیے کہ وہ جہاں پہ اچھا ہے وہاں پہ رہ سکتا ہے to be free to choose one's friends ایک انسان اتنا آجاد اتنا free ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مند سے اپنا دوست چن سکے to choose and practice one's religion or believe ہم سب کو اتنا آجاد ہونا چاہیے اتنا free ہونا چاہیے کہ ہم ہم اپنے مرضی کے religion کو believe کو چن سکے اور اسے follow کر سکے اسے practice کر سکے to travel ہمیں travel کرنے کی آجادی ہونی چاہیے and to form groups ہمیں سموہ بنانے کی groups بنانے کی unions بنانے کی آجادی ہونی چاہیے so long as one does not harm other people by doing so اور یہ سبھی liberty یہ سبھی آجادی liberty کا مطلب ہے جب تک کی اس سے کسی دوسرے انسان کو نقصان نہیں پہنچتا ہو harm نہیں پہنچتا ہو equality of status and of opportunity اس کا کیا مطلب ہوا means that all citizens have to be treated in the same way no matter what their religion place of birth race or caste maybe or whether they are women or men poor or rich کہنے کا مطلب ہمارے دیش کے سبھی ناغریک وں کو سمان ناغریک کے پرتی سمان بیوہار ہونا چاہیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کا religion کیا ہے ان کا place of birth کیا ہے کہ وہ کہاں پہ پیدا ہوئے ہیں ان کا race کیا ہے ان کا نسل کیا ہے ان کی جاتی کیا ہے چاہے وہ مرد ہیں یا عورت ہیں گریب ہیں یا امیر ہیں پور ہیں یا رچ ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سبھی ناغریک وں of the individual and the unity and integrity of the nation اس پورے گروپ of words اس پورے phrase کا کیا مطلب ہوا means that all Indians should be encouraged to be like a family ہم سبھی بھارتیوں کو پرچاہید کیا چاہیے کی ہم ایک family کی ترہ رہیں and take care of each other like brothers and sisters اور ایک لینگویزز ریلیزن and کلچور اس کے باوجود کہ ہم سبھی کے لینگویزز الگ الگ ہیں ریلیزن الگ الگ ہیں اور ہمارے کلچور بلکل ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں اور ہم سب کہتے ہیں نا کہ ہمارا دیس بہت ہی بہت بہت بیویدت سے بھرا ہوا ہے اور بیویدت ہمیں ایک تا ہے اور یہ یونیٹی ان ڈائیور سٹی انڈیا کو سٹرونگ بنانے کے لیے ضروری ہے اور پھر یہاں پہ بات بتائی گئی ہے ہمارے سمبیدھان سبھا میں آج 26 نومبر 1949 do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution کہ آج ہم لوگ اس سمبیدھان کو adopt کرتے ہیں enact کرتے ہیں اور اسے ہم لوگ constitution میں سامل کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں انڈین constitution کے بارے میں ان points کو بھی دیکھ لیتے ہیں the constitution contains the ideas rules promises and duties agreed to by the people of a country اچھا constitution سمبیدھان ہوتا کیا ہے کسی ایک collection ہوتا ہے جس اس دیس کے سبھی ناغرق سہمت ہوتے ہیں it can be changed from time to time if the citizen feels that it is necessary to do so اور جو ہمارے دیس کا سمبیدھان ہے جس میں بہت سارے rules ہوتے ہیں بہت سارے fundamental duties ہوتی ہیں fundamental rights ہوتے ہیں ان کو کیا کیا جا سکتا ہے انہیں بدلا جا سکتا ہے انہیں سمیہ سمیہ پہ change کیا جا سکتا ہے اگر اس دیس کے ناغرق کو کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں اس میں بدلا کرنا اب ضروری ہے لیکن ہمارے دیس کی سمیہ بدلا کرنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے دیس کا سب سے مہتوپورن نیم ہوتا ہے تو بڑے ہی سٹیق کریقے سے اس میں بدلا کیا جاتا ہے آپ کا عدھکار کیا ہے کہ آپ جو کر سکتے ہیں لیکن آپ کا کرتب بھی کیا ہے آپ کی ڈیوٹی ہے جو آپ کو کرنا چاہیی یہ آپ کی ڈیوٹی ہے فنڈمنٹل رائٹس اور بیسی رائٹس فنڈمنٹل رائٹ مول بود عدھکار کو ہم بیسی رائٹس بھی کہتے ہیں کی ناغریکوں کے فنڈمنٹل رائٹس ناغریکوں کے مول بود عدی کار ہمیشہ سے ہمارے سمیدھان کے بھاگ رہے ہیں ہمارے سمیدھان کے پارٹ رہے ہیں but the idea of fundamental duties was added in early 1977 لیکن مول بود کرتب کو 1977 کے شروعات میں جوڑا گیا تھا ہمارے سمیدھان سے these include defending our country اور یہ fundamental duties کیا ہیں کہ ہمیں ہماری دیش کو بچانا ہوگا defend کرنا ہوگا promoting brotherhood and sisterhood brotherhood اور sisterhood ہمارے community کے بیچ میں ہماری society ہمارے سماج کے بیچ میں promote کرنا ہوگا taking care of forests جنگلوں کا خیال رکھنا ہوگا lakes جھرنوں کا ندیوں کا rivers and wildlife and starving towards excellence اور بہتری کی طرف اد کرشتہ کی طرف excellence کی طرف آگے بڑھنا ہوگا یہ کچھ fundamental duties ہیں although no one can tell us what to do حالانکہ کوئی بھی دوسرا دیش ہمیں یہ نہیں بتا سکتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے we need to have agreements with other countries for trade پھر بھی ہمیں دوسرے countries کے ساتھ agreement بنانے پڑتے ہیں trade کے لیے بیپار کے لیے for keeping the peace سانتھی بنائے رکھنے کے لیے and to help deal with certain problems such as climate change اور کچھ نشجت کچھ certain problems سے نپٹنے کے لیے جیسے جو climate ہوتا ہے well that was quick اب یہاں پہ بیجائی لکشمی کہتی ہے اچھا یہ تو کافی جلدی ہم نے preamble کو سمجھ لیا اور اس کے difficult word meanings کو بھی سمجھ لیا اور یہ دیکھ لیا کہ ہمارے ریال لائف میں کیسے مہتور رکھتے ہیں yes اب یہاں پہ جو جو وائٹ والا جو ڈائلوگ ہے وہ نمی خنہ کا ہے نمی کہتی yes and i think i know what we should focus on اور اب میں جانتی ہوں کہ ہمیں کس چیز پہ focus کرنا چاہیے ہمارے پروزیکٹ میں the constitution is for all the people ہمارا جو شمیدھان ہے وہ سبھی لوگوں کے لیے ہے it is by the people and for the people یہ لوگوں کے دوارہ ہے اور لوگوں کے لیے ہے so who are all these people تو آخر یہ سبھی لوگ ہیں کون many of them don't come to our mind when we say we the people جب بھی ہم لوگ we the people کہتے ہیں تو ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایک اپیسوڈ کے بارے بات کیا تھا نیمی کہتی ہے they mentioned getting all the people to progress ان لوگوں نے mention کیا تھا کہ سبھی لوگوں کو progress کرنے کی ضرورت ہے سبھی لوگوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے because that is the dream written into the preamble کیونکہ یہ dream اس سپنے کو بھارتی سمبیدھان کی پرستاؤنا میں لکھا گیا ہے which would think of everyone ہمیں ہر ایک کے بارے میں سوچنا چاہیے people from all parts of india بھارت کے سبھی حصوں سے آنے والی لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہیے the north the south the east the west the north east and the north west ہمیں امیر گریب اور ساری رکھ طور پہ سکچم اور اسکچم لوگوں کے بارے میں الگ الگ طریقے کے جاب کرنے والے لوگوں کے بارے میں اور الگ الگ طریقے اور الگ الگ پرکار کے جگہوں پہ رہنے والے لوگوں کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے let's think of all ہمیں یاد کرنا چاہیے جب ہم we the people کہتے ہیں ویجی لکشمی کہتی ہے yes we can make a large poster with all kinds of people we can think of ویجی لکشمی کہتی ہاں ہم لوگ ایک بہت ہی بڑا poster بنا سکتے ہیں اور جس میں سب ہی پرکار کے لوگ سامیل ہوں جسے ہم اپنے من میں سوچ سکتے ہیں we can create a collage collage کمپائی لیشن کو جیسے کی album photos کے جو album ہوتے ہیں اس کو لوگ ایک collage of the pictures بول سکتے ہیں we can create a collage with pictures of people from everywhere and of all kinds ہم لوگ ہر ایک پرکار کے لوگوں کو اور ہر جگہ سے آنے والے لوگوں کے pictures کا ایک سنگرہ بنا سکتے ہیں and talk about what or who we the people اور ہم لوگ بات کر سکتے ہیں کی we the people کیا ہے اور کس لیے use کیا جاتا ہے and how we should all be given an opportunity to live with dignity اور ہم سب کو کیسے یہ بیجی لکشمی کہتی ہے کہ ہم لوگ کچھ fundamental duties کے بارے میں بات کر سکتے ہیں جو کی ہمارے constitution میں دیا گیا ہے خاص کر کہ وہ سبھی fundamental duties جو کی اس کتاب میں دی گئی ہے about defending our country promoting brotherhood and sisterhood taking care of forests lakes rivers and wildlife and striving towards excellence i think those are important things we need to take care of for our country اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کافی important ہے ہماری دیش کی دیکھ بال کرنے کے لیے ہماری دیش کی سیوہ کرنے کے لیے نیمی کہتی ہے all right let's get started چلو ہم لوگ شروع کرتے ہیں we make really big collage کہ ہمیں بہت ہی بڑا سنگرا بنانا چاہیے پیجائے لکشمی کہتے ہیں and don't forget scissors and the glue stick اور پھر جب تم آوگے ان papers کو لے کر تو کچی scissors اور glue stick مت بول جانا کیونکہ جب ہم پوٹوز کو کٹیں گے تو پھر انہیں چپکانا بھی ہوگا پوسٹر کے لئے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے the idea of india کے chapter کو ٹوٹل دو پارٹ میں کمپلیٹ کر دیا اس ویڈیو کا explanation آپ لوگ کو کیسا لگا آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور دوسری بات آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیجئے اور اپنے فرنڈز کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر سکتے ہیں اور اسے بول سکتے ہیں کہ سبسکرائب بکوز ہماری ہرڈ ورک سنگل ویڈیو سی یو چیپٹر تل دن تک کیور بی بائی